مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 6 شابان 1442 ہجری بمطابق انیس مارچ دوہزار اکیس اسوئی خطیب عالی جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غذاوی حفظہ اللہ اور ہی اردو ترجمہ زل الرحمن تیمی موضوع آفیت کا مفہوم ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو بہت زیادہ نوازشوں والا ہے اور اسی کی طرف سے ہر طرح کی نوازشوں کی شروعات ہے اور جس نے پوری مخلوقات اور پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو جسم و روح کے ذریعے اپنے احسانات سے نوازا اور وہی ذات ان کی حفاظت کر رہی ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ ایک کرام پر اور میں اے اللہ کے بندوں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور انجام بہتر ہو جائے گا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بہت زیادے بیاخبر ہے جو تم کرتے ہیں مسلمانوں اللہ تعالی کے انامات و احسانات ہمارے اوپر کس قدر زیادے ہیں اس ذات نے بلا حساب و شمار اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے فرمایا اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے ان نعمتوں میں سے جس نعمت کا بہت سارے لوگ احساس نہیں کرتے ہیں اور نہیں کما حقہو اس کی قدر کرتے ہیں آفیت کی نعمت ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آفیت کی نعمت کیا ہے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو آفیت کے لباس میں ناز سے چلتے ہیں بھرپور نعمتوں سے محضوظ ہوتے ہیں لیکن وہ اس ذات کا شکر عدا نہیں کرتے جس نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں بلکہ ان کے عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں آفیت کی اہمیت کا ادراک صرف وہی شخص کرتا ہے جس نے اسے کھو دیا اس لیے کہ جب تک آفیت ملی رہتی ہے انسان اس سے بے خبر رہتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی لذت کا پتا چلتا ہے اور اس کا لطف کھلتا ہے حکمت کی باتوں میں کہا گیا ہے آفیت چھپا رستم ہے اللہ کے بندوں آفیت کا وسیع معفوم صرف جسم کی آفیت اور بدن کی صحت میں منحصر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ وہ دنیا و آخرت کو شامل ہے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے کی تفسیر میں سب سے واضح ترین قول یہ ہے کہ بھلائی دنیا میں عبادت و آفیت ہے اور آخرت میں جنت و مغفرت ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک مریض شخص کی عیادت کی تو اس سے کہا کیا تم کچھ دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے تھے اس شخص نے کہا ہاں میں یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ جو کچھ بھی تو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا فیراب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی اللہ کے بندوں ایمان و یقین کے بعد سب سے اہم چیز جس کا بندہ محتاج ہوتا ہے وہ آفیت ہے کسی بھی حال میں اس سے بینیازی نہیں ہے آفیت بندہ پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں اس کے غیرہ قدر حسانات اور اس کی بھرپور نوازشوں میں سے ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرتے تھے آپ کی دعاوں میں سے یہ تھا اے اللہ میرے کان اور آنکھ سے مجھے فائدہ پہنچا یہاں تک کہ تُو ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور میرے دین اور جسم میں مجھے آفیت عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آفیت مانگنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی انہیں تلقین کرتے تھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آفیت مانگو پھر میں کچھ دن رکھ کر آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عباس اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں آفیت مانگو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی اور آفیت مانگو اس لیے کہ کسی شخص کو ایمان کے بعد کوئی چیز آفیت سے زیادہ بہتر نہیں دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگو اس لیے کہ آفیت سے زیادہ افضل کوئی چیز بندے کو نہیں دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی امہ حبیبہ کو اپنے اس قول کے ذریعے رہنمائی فرمائی اگر تم اللہ سے یہ مانگو کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے آفیت دے تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور غیر نماز میں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرتے تھے آپ نماز میں دونوں سجدوں کے مابین جلسے میں یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی قنوط وطر کی دعاوں میں سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو سکھایا ایک دعا یہ تھی اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت ہر دن و رات اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح و شام کرتے تو ان دعاوں کو نہیں چھوڑتے اے اللہ میں تم سے دنیا و آخرت میں آفیت مانگتا ہو اے اللہ میں تم سے اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں معافی اور آفیت مانگتا ہو اے اللہ میرے عیبوں کی سطر پوچھی فرما میرے مجھے مخوف سے معمون فرما سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اچانک نیچے سے اچھک لیا جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ تو نے ہی میری جان پیدا کی تو ہی اسے فوت دے گا تیرے ہی لیے اسے مرنا اور جینا ہے اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کر اور اگر اسے موت دے تو اسے بخش دے اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں ایک مسلمان جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے یہ دعا دعا پڑھے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے میری روح مجھ میں لوٹائی میرے جسم میں مجھے آفیت اتا فرمائی اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت اتا فرمائی اسی طرح مردوں کے لیے بھی آفیت کی دعا کرنا مسنون ہے مردوں پر نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے یہ دعا تھی اے اللہ اسے معاف فرما اس پر رحم فرما اسے آفیت اتا فرما اور اس سے درگزر فرما قبروں کی زیارت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اے مومن اور مسلمان گھر والو تم پر سلام ہو ہم تم سے انشاء اللہ ملنے والے ہیں اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ آفیت کا پھر جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری آفیت کے پلٹ جانے سے اور تیرے ناغہانی عذاب سے اور تیرے ہر طرح کی ناراضگی سے اللہ کے بندو اگر اللہ کی جانب سے آفیت کا احسان نہ ہوتا تو بندے کا معاش بدحال اور اس کی زندگی مقدر ہو جاتی وہ درست ہونے کے بجائے بگڑ جاتی مومن آفیت کی حالت میں ان نعمتوں کا احساس کرتا ہے جو اسے ملی ہوتی ہیں اور ان میں سے کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتا ہے اس کی زبان ہمیشہ اللہ کی حمد سے تر رہتی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے آفیت عطا فرمائی یہاں تک کہ اگر دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز اس سے فوت ہی کیوں نہ ہو جائے اگر تمہارے پاس اسلام اور آفیت ہو تو دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر نا امید مت ہونا اگر کوئی چیز جس کی تم کوشش کر رہے تھے وہ فوت ہو جائے تو ان دونوں میں ایسی چیزیں ہیں جو فوت ہونے والی چیز سے کافی ہوں گی اللہ کے بندوں کبھی کبھی انسان سے آفیت شین لی جاتی ہے اور وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے بدمزگی اور کمی اسے گدلہ کر دیتی ہے اور ایسا دو چیزوں میں ہوتا ہے پہلا دین میں شبہات یا شہوات کی وجہ سے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا دل کو دو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ دونوں بیماریاں اسے پہنچتی ہیں اگر وہ دونوں اس میں گھر کر جائیں تو اس کی ہلاکت و موت ہے اور وہ دونوں شہوتوں اور شبہات کا مرض ہے یہ مخلوق کی بیماری کی جڑھ ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالی آفیت عطا فرما دے دوسری چیز جس میں آفیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہوتی ہے وہ دنیا ہے جسمانی مرض کی وجہ سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے پتا چلتا ہے تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بلکل تندرست ہو اور اس کے پاس دن بھر کی روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی کبھی کبھار ایسا جنہوں ان میں سے دشمن کی زیادتی سے ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم دشمن سے مدھےڑ کی تمنہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرو اور اگر دشمن سے تمہاری مدھےڑ ہو تو سبر کرو کبھی کبھی اہل یا مال میں آفیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی کر دی جاتی ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے یہ تھا اے اللہ میں اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں آفیت مانتا ہوں اللہ کے بندوں جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہم دین و دنیا اور آخرت میں اللہ سے آفیت مانگنے کا التزام کرنے کے کس قدر محتاج ہیں جہاں تک دین میں آفیت کا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو تمہارے دین کو معیوب کرے یا اس میں خلل ڈالے یا اسے مفتوش کرے جیسے مسئیبتیں فتنے شبہات اور شہوات اور ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو بندے کے دین پر اثر ڈالتی ہیں یا اس کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں یا اس کے دل میں ایمان کو کمزور کرتی ہیں تو کس قدر عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت عطا فرمائے اور ان امراض سے آپ کو محفوظ رکھے اور انہیں آپ سے دور رکھے جہاں تک دنیا میں آفیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو دنیاوی زندگی کو مقدر کرتی ہیں جیسے فکر ملال غم آفتیں بیماریاں اور امراض جہاں تک آخرت میں آفیت کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فتنے اس کے عذاب اور اس کی آگ سے آفیت عطا فرمائے اور اس کی خوفناکیوں اور سختیوں سے آپ کو نجات دے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جلال و اکرام والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور صحابے اکرام پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اللہ کے بندوں جسے اللہ تعالیٰ نے آفیت عطا فرمائی وہ نجات پایا اسے فلاح ملی وہ خوش نصیب اور کامیاب ہوا اور جو دائمی آفیت و سلامی چاہتا ہے اسے اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس نے آفیت کا لباس پہنا اور اس کا انجام بہتر ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے نفس میں اس کی خشیت کمزور ہو چکی ہے تو ان کے عزا رب کی معصیت اور اس کی حکم کی مخالفت کرنے سے نہیں رکھتے وہ اللہ کے ذریعے ان کی سطر پوشی کیے جانے اور محلت دیے جانے سے دھوکہ میں رہتے ہیں اور انہیں اس کی معصیت اچھی لگتی ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی معصیت پر فخر کرتے ہیں حلاک کرنے والی چیزوں کو اعلانیاں انجام دیتے ہیں ان کا اس طرح اعلان کرتے ہیں گویا کہ دوسروں کو ان کی طرف بلا رہے ہوں تو اللہ تعالی انہیں اس طرح سزا دیتا ہے کہ ان کا پردہ فارش کر دیتا ہے ان سے ان کی آفیت کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیاں گناہ کرنے والوں کے اعلانیاں گناہ یہ ہے کہ انسان رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ پوشی کیے ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اے فلان میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا کیا ہے حالانکہ وہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اللہ اس کی سطر پوشی کیے ہوا ہوتا ہے لیکن وہ صبح کرتے ہی جس گناہ پر اللہ نے اس کی سطر پوشی کی ہوئی ہے اسے فاش کر دیتا ہے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو مخلوق کے رب کو ناراض کرنے میں دنیاوی آفیت کی نعمتوں کو لگا دیتے ہیں وہ اس طرح کے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس کے حدود کو تجاوز کرتے ہیں اس کے معاسی کا ارتکاب کرتے ہیں جب انہیں نماز کی طرف بولایا جاتا ہے تو وہ اس کے معاملے کو حقیر سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں جب انہیں اس چیز کے التزام کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ نے ان پر واجب کی ہے تو وہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور جو شخص ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے اس پر رکیر کرتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب آفیت انہیں ڈھاک لیتی ہے تو ان کے دل میں علام و مسائب کھٹکتے بھی نہیں خواہش کی پیروی کرنے کے سلسلے میں ان کا معاملہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ مسیبت والوں کا مذاق اُراتے ہیں اس بات پر اللہ کی حمد نہیں کرتے کہ اللہ نے سلام تھی اور آفیت ادا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے حواریوں کو وسیعت کرتے ہوئے کہا لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو آفیت میں ہیں اور دوسرا وہ جو مسیبت زدہ ہے تو مسیبت میں مسیبت زدہ کی مدد کرو اور آفیت پر اللہ کی حمد کرو ایسی صورت میں جبکہ ہم آفیت کے قلعے میں اتمنان کے ساتھ ہیں ہم کس قدر اس بات کے محتاج ہیں کہ مسیبت نازل ہونے سے قبل خوشحالی کے وقت بیدار رہیں ہوشمند رہیں توبہ رجوع اور دعا کریں عبدالعالی التیمی رحمہ اللہ نے کہا ہے زیادے سے زیادے آفیت کی دعا کرو اس لیے کہ مسیبت زدہ شخص گرچہ اس کی مسیبت سخت ہی کہ وہ نہ ہو جائے وہ اس آفیت والے شخص سے زیادے دعا کا محتاج نہیں ہے جو مسیبت سے معمون نہیں ہے اس لیے کہ جو آج مسیبت زدہ ہیں وہ کل اہل آفیت میں سے تھے آج کے بعد جو مسیبت زدہ ہوں گے وہ آج اہل آفیت میں سے ہیں تو جو شخص اللہ کی معصیت پر طویل وقت تک قائم ہے وہ اس بات سے معمون نہیں ہو سکتا کہ اس کی باقی عمر میں اس کے لیے کوئی ایسی مسیبت باقی ہو جو اسے دنیا میں تھکا دے اور آخرت میں رسوہ کر دے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے نیک بخت وہ ہے جس نے اللہ کے لیے آج اسی اختیار کی اور آفیت کی دعا کی اس لیے کہ آفیت اعلیٰ اطلاق نہیں دی جاتی اس کے لیے آزمائش ضروری ہے اقل مند انسان ہمیشہ آفیت مانگتا رہتا ہے تاکہ اپنے تمام حالات پر قابو پالے انسان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کی پسندید چیزوں کے بلا قدورت خالص ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کوئی راہ نہیں ہے کہ صرف اسے اس کی پسندید چیزیں ہی ملے اس لیے کہ ہر گھوٹ میں اٹکن ہے اور ہر لخمے میں کانٹا ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر تقدیروں پر ہی ہوتا ہے تقدیریں زیادہ تر نفس کے مراد کے خلاف ہی ہوتی ہیں تو اقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو عجر کے وعدہ اور معاملے کی آسانی کے ذریعے صبر پر اُبھارے تاکہ آزمائش کا وقت بغیر شکایت کے گزر جائے پھر وہ اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کرے مسلمانوں حدیث میں آیا ہے کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ ہم آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شاوان میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے مابین ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں عامال رب العالمین کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں لے جائے جائے کہ میں روزے سے رہوں تو یہ شاوان کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھتے تھے اس کی علت آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اس میں ہمارے لیے اس بات کی ہدایت ہے کہ اس وقت تک جب تک لوگ غفلت برت رہے ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ برتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا اپنے وقت کو کو دیا ایسی چیزوں میں اپنی عمر کو لگانے میں کتا ہی کی جو اس سے اس کے رب سے قریب کریں باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا اسے نعمت دی اسے حواس و قواہ عطا کیے جسمانی آفیت سے بہراور کیا اور ان چیزوں سے محفوظ کیا جن سے دوسروں کو آزمایا یہ اور درود و سلام ہے جو محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم